سنو حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بہنیں تھی میرے ابا جی انتقال کر گئے تھے احد کی جنگ میں فرماتے ہیں میں غریب تھا میرے رسول پاک اس طرح بہانوں بہانوں سے میری مدد کرتے تھے کہ مدد بھی ہو جاتی تھی اور مجھے عزت بھی مل جاتی تھی بہانوں بہانوں سے بہانوں بہانوں سے سٹائل اس طرح کا تھا تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ایک عدا پیارے عدائے بے مثالی ہے فرماتے ہیں جنگ کا موقع تھا میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا میرا اونٹ کمزور تھا ضعیف تھا لاغر تھا سواری کمزور تھی میں پیچھے رہ گیا ہزاروں لوگ جہاد سے واپس آ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے قیادت کر رہے تھے فرماتے ہیں حضور نے دو دین دفعہ پلٹ کے پیچھے دیکھا جب میں نظر نانا آیا اور بھائی پیچھے رہنے والوں کو کون دیکھتا ہے پیچھے رہنے والوں کو بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم سارے پڑیے درودے پار صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لائے اور پیچھے آکے میرے پاس کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا جابر اسے دوڑاتا کیوں نہیں میں نے کہا حضور دوڑنے کے قابل ہو تو دوڑاؤنا کمزور ہے ضعیف ہے لاغر ہے حضور کمزور آدمی کی کمزور سواری فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی میرے معبوب نے اونٹ کو چھڑی لگائی اللہ کے ابھی فرماتے ہیں ارسل تو الالخلق میں مخموق کا رسول ہوں ساری مخموق جنہ اور انسانوں کے علاوہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں فرماتے ہیں حضور نے چھڑی لگائی اور اونٹ سے فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں حضرت جابر کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا میں اس کی لگام پکڑ کے کھینچتا پر اسے تو حضور کا حکم ملا ہوا تھا ماتے آگے نکل گیا قربان جاؤں معبوب کی ادائے دل نوازی پر کہتے ہیں معبوب بھی گھڑا دڑا کہ میرے پیچھے آئے تو میں آگے نکل گیا میرے قریب آکے فرمانے لگے چالی یار ہمیں بھی ساتھ لے لیں ہم بھی تیرے کافلے میں شامل ہیں ہمیں بھی خود بھیگ دے خود بھی کہیں منگتے کا بھلا ہو خود بھیگ دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو فرمایا ہم بھی ساتھ ہیں ساتھ لے لو کہتے میں حضور کا چیرہ دیکھنے لگا ایک جگہ پڑاؤ کیا تو فرمایا تیرا اونٹ پساندہ آگیا یار بڑا ہے پر آج بھی سب سے آگے نکل جاتا ہے کمزور ہے پر آج بھی اس کی رفتار دوسروں سے زیادہ ہے پساند آگے بیچ نہیں دیتے تو میں نے کہا حضور آپ کا یہ ہے رکھ لے فرمایا نہیں تو بتا اگر مارکٹ میں بیچتا تو کتنے کا تھا کہتے میری جھکی جھکی نظریں اور مجھے اونٹ کی بڑی ضرورت تھی ایک ہی تو میرے پاس جانور تھا حضور نے کہا بیچ دو تو ضرورت بڑی تھی محبوب نے فرمایا بیچ دو اب پیسوں کی بھی ضرورت تھی اونٹ کی بھی ضرورت تھی تو میں نے کہا حضور ٹھیک ہے فرمایا مارکٹ میں بیچو دو